آج جی بہت ہی زبردست قسم کی ایک سبزی والی ڈش تیار کی ہے علو میتھی کی جو کہ میری فیوریٹ ہے اور بہت ہی آسان سمپل طریقے سے بنائی ہے لیکن بہت ہی زبردست اس کا تیسٹ ہے آپ بنائیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں میرے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کیے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ایک اور ریکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت سب ضرورت ہے اور اس کے علاوہ فیڈبیک ضرور دیا کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے بلکہ پہلے لائک ہی کرنے تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے علو میتھی کو کس طرح بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کی سب سے زبردست ڈش آلو میتھی جو کہ میری میری تو بہت زیادہ فیورٹ ہے سب سے آسان ہے بنانا بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کا اور جتنے سمپل طریقے سے بنتی ہے اتنی ہی زیادہ مزدار ہوتی ہے تو میتھی کو ہم نے دھو کر کٹ لیا ہے باریک باریک تین گڑی میتھی تھی ہے میتھی کے گڑی تو آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے تو انگریڈینز جو ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی دھوں گی میتھی تین گڑی ہم نے کٹ لیا ہے دھو کر یہاں پر تین سرونگ سپونز جو ہیں وہ میں نے گھی کے ڈال دیئے ہیں آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ادر درمیانے سائز کی پیاس باریک کٹ لیا ہے بسم اللہ الرمانہ ہی ہلکی براؤن کریں گے پیاس کو ہمیشہ تیز گرم گھی میں ڈالیں اس کے بعد بھی آنچ کو ہلکا کر دیں تو پیاس جو ہے وہ بہت ہی اچھی پرائی ہو جاتی ہے پیاس ہو چکی ہے ہلکی سنہری اب میں یہاں پر ایک کھانے کا چمچ نیسن ادرکا پیسٹ کیا ملکستی ہو ایک سے دو مینٹ اس کو بھی ہم بھون لیں گے نیسن کو بھون لیا ہے اور اب ہم تماتر شامل کریں گے تین ادرکتے ہوئی تماتر ہیں بسم اللہ الرمانہ ہی چھلکاو تالیے ہمیں نیس کا ایک سے دو مینٹ ہم اس کو چھوڑیں گے تاپی تماتر ہمارے جو ہیں وہ نرم ہو جائیں دو مینٹ ہوئے ہیں دیکھیں تماتر ملٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں مسائلہ جات کر آجاتے ہیں ایک چمچ ہے نمک آپ حضر زبورت لیں جتنا آپ کو پسند ہے مرچیں بھی آپ اپنی مرچی کی مطابق لیں میں نے ایک چاہ کا چمچ لال میچ پاوڈر لیا ہے آدھی چاہ کا چمچ حلدی پاوڈر لیا ہے ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے ایک چاہ کا چمچ ادھرا مرچ چلی فلیکس بھی کہتے ہیں اور آدھی چاہ کے جمچ پسند ہوا گرر مسائلہ ہے تمام مسائلے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم ایک تھوڑا سا گھونٹ پانی کا لگا کر چھینٹا یعنی پانی کا لگا کر ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں چار سے پانچ منٹ گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم مصالا کھر ہمارا ہے مصالا کھر بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے تھوڑ دیا ہے مصالے سے اور اب ہم شامل کرتے ہیں اس میں میکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تھوڑنی سو ڈالیں گے اور اس کو بھوڑا کر مصالے میں میکس کر دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے پیندے کے ساتھ نہ لگے اور اچھا طریقے سے میکس ہو کر جلنا نہ شروع کر دیں سائیڈوں سے بھی اسی طرح سائیڈوں سے بھی آپ میتھی کے ساتھ اس کو میکس کر دیں اس طرح مسالہ جو ہے وہ جلتا نہیں ہے ورنہ میتھی میں ہم پانی تو شامل کریں گے نہیں اگین ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت اچھی ٹیٹ ہے آپ کے لئے اس کو دوبارہ سے ہم اس طرح میکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدا اس کا بہت کچھ ساپ ہے سائیڈ سے بھی اس طرح میں اس کو ساپ کر دیتی ہے یہ دیکھیں میکس ہو گیا اب ہم تمام میتھی جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈھپ دیا ہے میں نے اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں اس میں میں آلو ڈالوں گی ابھی نہیں ڈالوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں پانچ منٹ کے بعد کیوں ڈالوں گی اس میں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں جی میتھی کو ڈالے ہوئے اور میتھی جو ہے وہ اس طرح کی شکل میں ہو گئی ہے اور یہاں پر میرے پاس تین ادھر درمیانے سائز کے کٹے ہوئے اتنے ٹکروں میں کٹے ہوئے آلو ہیں میں اس میں شامل کرتی ہوں تو آلو میں پانچ منٹ کے بعد اس لئے شامل کریں ہوں کہ میتھی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے گلنے میں اگر ہم آلو بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تو میتھی آلو بھرتا سے بننا شروع ہو جاتے ہیں چمچ لگنے سے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سا ٹائم کے بعد میتھی ڈالنے کے بعد آلو شامل کرتی ہوں تو اگر آپ کو یہ ٹھیکہ صحیح لگے تو ٹھیک ہے اگر آپ ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ڈال دیئے مکس کروں گے اس کو تاکہ مسالہ جو ہے وہ آلو میں بھی اچھی طرح رچ جائے آلو پھیکے پھیکے سے نہ لگیں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دوسری بات میتھی تھوڑی سی کرواہٹ والی ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پیاز زیادہ رکھیں تاکہ میتھی جو ہے وہ کرواہٹ اس کی تھوڑی سی کم ہو لیکن اس کی کرواہٹ بھی اچھی لگتی ہے اسی وجہ سے میتھی اچھی لگتی ہے اور تماتر بھی زیادہ ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ دھدیں گے اس فلیم جو ہے وہ بہت ہی دھیما رکھیں گے تو گلنے تک پہ ملتے ہیں دیکھیں جی تقریباً بارہ منٹ لگے ہیں اور ہمارا آلو میتھی جو ہے دیکھیں کتنا زبردست قسم کا تیار ہوا ہے میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کو کھا لوں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی آلو میتھی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میل آئیکن دبا دیں نوٹسکیشن ملنے کے لیے اور ویڈیو کا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنی فرینڈز کے ساتھ تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ